موسیقی میری مراد ہے سرزمین اٹاوہ سے ہمارے درمیان تشریف لانے والا وہ بے باق شاعر جسے ہمارا آپ جناب ابزل اٹاوی کے نام سے جانتے ہیں منفرد لبو لہجہ تہت اللبز کے بے تاج بادشاہ آلی جناب ابزل اٹاوی صاحب کا ان اشار کے ذریعے استقبال کیجئے کہ پتھر میرے لیے جو اٹھائے ہوئے ہیں لوگ دشمن نہیں کسی کے سکھائے ہوئے ہیں لوگ پتھر میرے لیے جو اٹھائے ہوئے ہیں لوگ دشمن نہیں کسی کے سکھائے ہوئے ہیں لوگ دل ان کا جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں نظریں اسی لیے تو جھکائے ہوئے ہیں لوگ پرزور تعلیم استقبال کیجئے ہمارے اور آپ کے محبوب شاعر جناب ابزل اٹاوی السلام علیکم حضرت گرامی بہت خوبصورت مشہرہ سجایا ہمارے کرم فرما جمل خان صاحب اور ان کے ہم نباؤں نے یہاں سے میں چند شیروں سے اپنے شیری سفر کا آغاز کرتا ہوں ایک ایک شک کی شرکت چاہتا ہوں دعائیں چاہتا ہوں عرض کیا ہے کہ ہر ایک بھڑکے بیانوں سے فقط ماتم نکلتا ہے ہر ایک بھڑکے بیانوں سے فقط ماتم نکلتا ہے میری تاریخ پڑکے دشمنوں کا دم نکلتا ہے میری تاریخ پڑکے دشمنوں کا دم نکلتا ہے اور بزرگوں کی ہمارے عظمت و توقیر افضل ہے جہاں ایڑی رگردے تو وہیں زمزم نکلتا ہے بزرگوں کی ہمارے عظمت و توقیر افضل ہے جہاں ایڑی رگردے تو وہیں زمزم نکلتا ہے وہیں زمزم نکلتا ہے اور حضراتِ گرامی یہ بھی شیر آپ کی سماتوں کے حوالے کرتا ہوں پورے قوم کے حوالے سے ملک کی سیاست کی نظریہ شیئر کہ وفاداری کے جذبے کو ہمارے سرد کہتے ہو مگر قاتل کو اپنے ملک کا ہمدرد کہتے ہو اور سبھی قانون کا شیشہ یہاں تونے نہیں مطلب اگر حق مانگ لے تو ہم کو دہشتگرد کہتے ہو اگر حق مانگ لے تو ہم کو دہشتگرد کہتے ہو سبھی قانون کا شیشہ یہاں تونے نہیں مطلب اگر حق مانگ لے تو ہم کو دہشتگرد کہتے ہو اور دوستو حضرتِ گرامی جہاں جہاں تک حضرت شیف فرماس طب کو شریک کرتا ہوں کہ عرص کیا ہے کہ عمر انصاف ہو جائے غزب کی مہربانی ہو عمر انصاف ہو جائے غزب کی مہربانی ہو نہیں رسوہ مسلسل عظمتِ ہندوستانی ہو اور برابر کا ملے حق ملک میں ہر شخص کو اپنے عمر فاروق کے جیسی یہاں جو حکمرانی ہو عمر فاروق کے جیسی یہاں جو حکمرانی ہو کہ عمر انصاف ہو جائے غزب کی مہربانی ہو نہیں رسوہ مسلسل عظمتِ ہندوستانی ہو اور برابر کا ملے حق ملک میں ہر شخص کو اپنے عمر فاروق کے جیسی یہاں جو حکمرانی ہو اور دوستو یہ بھی شیر محترم حضرات کہ عمر فاروق کے جیسی یہاں جو حکمرانی ہو بروں کو چھوڑیے خاندانی کرنے لگے بروں کو چھوڑیے خاندانی کرنے لگے عجیب فیصلے ہندوستانی کرنے لگے بروں کو چھوڑیے خاندانی کرنے لگے عجیب فیصلے ہندوستانی کرنے لگے بروں کو چھوڑیے خاندانی کرنے لگے ایک ایک شکل شریف کرتا ہوں کہ بروں کو چھوڑیے خاندانی کرنے لگے عجیب فیصلے ہندوستانی کرنے لگے اور ہمارے ملک کا کیا حال ہو خدا جانے یہاں تو بابا بھی اب حکمرانی کرنے لگے ہمارے ملک کا کیا حال ہو خدا جانے ہمارے ملک کا کیا حال ہو خدا جانے یہاں تو بابا بھی حکمرانی کرنے لگے اور آنکھ سے آنکھ ملانے کی ناجرعت ہوتی آنکھ سے آنکھ ملانے کی ناجرعت ہوتی اتنی کمزور نہیں قوم کی حالت ہوتی اور منتشر ہو کے تو نقصان ہوا ہے سب کو ایک جو ہوتے تو قدموں پہ حکومت ہوتی منتشر ہو کے تو نقصان ہوا ہے سب کو منتشر ہو کے تو منتشر ہو کے تو نقصان ہوا ہے سب کو بہت بہت شکریہ حضرات بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا اگر آپ کا حکم وہ تو یہاں سے ایک چھوٹی سی نظم جس کا عنوان ہے ترقی کا گمہ اور نظم یہاں سے شروع کی ہے عرض کی آئے کہ ضرورت زندگانی کی ترقی سب سے پیاری ہے ضرورت زندگانی کی ترقی سب سے پیاری ہے گمہ کا ساتھ ملنے پر تباہی سے یہ ہاری ہے ترقی گر ملے تو تم تکبر کو کچل ڈالو گھمنڈی دل میں فطرت ہو تو فطرت کو بدل ڈالو ترقی شہرت و دولت حکومت کی اگر آئے محبت صبر کے سانچے میں لازم ہے وہ ڈھل جائے نہیں بربادیوں کا سر پہ بادل گھر کے آئے گا برا فر وقت تیرے حال پہ بھی مسکر آئے گا برا فر وقت تیرے حال پہ بھی مسکرائے گا اور تمہیں معلوم ہے فیراؤن کے حالات کا منظر تمہیں معلوم ہے فیراؤن کے حالات کا منظر اہنکاری بجھا سے ہی کٹا راون کا یارو سر مٹا ابراہ کا وہ زوم تو کعبے کو ڈھانے کا تکبر ٹوٹا ہے سداد کا جنت دکھانے کا یزیدی تھا بڑا لشکر مگر وہ مٹ گیا سارا تکبر کے سبب ہٹلر نے اپنے آپ کو مارا آنا بغض و حسد کا یہ سفر تیزی سے بڑھتا ہے تکبر کے ہی زینے سے ہمیشہ ظلم چڑھتا ہے اور سنا ہے جشن کرتا ہے تکبر خونی جاموں سے سکوم آگ لگتی ہے ستم کے کارناموں سے نئے فتنوں کو دفنا دو انہیں پرباز مت دینا کہ سوئے ظلم کو تم زور سے آواز مت دینا غریبوں اور مظلوموں پر جہاں بھی ظلم ہوتا ہے زمین کا دل لرستا ہے فلک دن رات روتا ہے اگر انصاف ہمدردی نہ رکھی دل کے آنگن میں تو آہیں تمہیں مظلوم کی ڈالیں گی الجن میں کہ مو پھر ڈھاک کے اپنا تیری قسمت نہ سو جائے گمہ ایسا نہیں اچھا کہ رب ناراض ہو جائے